نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سام کلاس سٹڈی میں آج کے اس ویڈیو میں یوپیتر پلسی پیٹ پریچھا میں پوچھے جانے والی جی کے جی اسی سے ایک اچھا سکور کیا جا سکتا ہے پریٹر سیٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ کو اپنا سکور کمنٹ باکس میں سیئر کرنا اور بتانا ہے کہ آپ نے ہمارے اس پریٹر سیٹ میں کتنے پیس جو صحیح کی ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ایپ ترپلی سی پیٹ پر اچھا کے لیے جی کی جی اس کی ڈیلی پریٹر سیٹ لگانے کے لیے آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور پریٹر سیٹ کو آپ اپنے سب ہی چھوٹے بھائیو بینوں کے پاس جرور سیر کرنا جس سے بو بھی پریٹر سیٹ کو لگائیں اور ان لوگوں کو بھی اپنے تیاری کا پتہ لگ پائیں ان کی تیاری ایپ ترپلی سی پیٹ پریچھے دو ہزار تیس کے لیے کیسی چل لئی ہے تو انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں اس سلو کرتے ہیں آج کا اپنا پریٹر سیٹ نمبر گیارہ تو پہلا پس نے آپ کے سامنے کی کھیڑا کا ید کب ہوا تھا تو کب ہوا تھا کھیڑا کا ید یہ آپ کو بتانا ہے تو کھیڑا کا ید ہوا تھا سترہ سو سات میں کب سترہ سو سات میں ہوا تھا کھیڑا کا ید آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کپل بس تو کہاں استطح ہے تو کہاں پر استطح ہے کپل بس تو یہ آپ کو بتانا ہے تو کپل بس تو استطح ہے نیپال میں کہاں پر نیپال میں استطح ہے کپل بس تو آپسن نمبر ای اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کی نادر ساہ کہاں کا ساسک تھا تو کہاں کا رہنے والا تھا نادر ساہ یہ آپ کو بتانا ہے تو نادر ساہ ساسک تھا ایران کا کہاں کا ایران کا ساسک تھا نادر ساہ اپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پنچیاتی راج دباس کس تھی کو منایا جاتا ہے تو کب منایا جاتا ہے پنچیاتی راج دباس یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ منایا جاتا ہے چوبیس اپریل میں چوبیس اپریل میں پنچیاتی راج دباس آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اکٹا روک سے پربابت ہونے والا فصل کون سا ہے تو کون سی وہ فصل ہے جو اکٹا روک سے پربابت ہوتی ہے تو یہ ہوتی ارہیر کون ارہیر فصل ہے جو اکٹا روک سے پربابت ہوتی ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا البرونی کا پرانا نام کیا تھا تو کیا تھا البرونی کا پرانا نام یہ آپ کو بتانا ہے تو البرونی کا پرانا نام تھا ابو رحمان محمد آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا حلالی پریوجنہ کس ندی پر ہے تو کونسی ندی پر ہے حلالی پریوجنہ یہ آپ کو بتانا ہے تو حلالی جو پریوجنہ ہے یہ ہے بیتوہ ندی پر کان پر ہے بیتوہ ندی پر ہے حلالی پریوجنا option number b اس کا right answer ہو جائے گا سربتی کس کی ایک اچھی قسم ہے تو کس بھصل کی ایک قسم ہے سربتی تو یہ ہے گے ہوں گے کس کی گے ہوں گے یہ قسم ہے option number b اس کا right answer ہو جائے گا مونی کس راج کا پرمک نرت ہے تو کون سے راج کا پرمک نرت ہے مونی تو جو مونی ہے یہ ہے مہاراشت کا کہاں کا مہاراشت کا پرمک نرت ہے مونی option number c اس کا right answer ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے جین سوتر میں کتنی لپنیاں کا الیک ہے تو کتنی لپنیاں کا الیک ہے جین سوتر میں تو جین سوتر میں ہے 64 لپنیاں کا الیک option number c اس کا right answer ہو جائے گا بیجائے نگر سامراج میں سینک بیباگ کو کس نام سے جانا جاتا تھا تو کون سے نام سے جانا جاتا تھا بجائے نگر سامراج میں سینک بیبھاگ کو تو یہ جانا جاتا تھا قدع چار کے نام سے کس کے قدع چار کے نام سے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بھارت کا ترتیہ نانگرک سمان کون سا ہے تو کون سا ہے بھارت کا ترتیہ نانگرک سمان تو یہ ہے پدم کھیڑا کون پدم کھیڑا یہ بھارت کا ترتیہ نانگرک سمان ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کی پال کھیڑا کا ید کس برس ہوا تھا تو کس برس ہوا تھا پال کھیڑا کا ید تو پال کھیڑا کا ید ہوا تھا سترہ سو اٹھائیس میں کا سترہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا پال کھیڑا کا ید آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے کی نگر پالکاؤں کا کارکال کتنے برسوں کا ہوتا ہے تو کتنے برسوں کا ہوتا ہے نگر پالکوں کا کارکال تو ان کا کارکال ہوتا ہے پانچ برسوں کا option number B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا room take mutt کہاں میں استے تھے تو کہاں پر استے تھے room take mutt یہ آپ کو بتانا ہے تو یہ استے تھے سکم کا سکم میں استے تھے room take mutt option number B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پیس نے آپ کے سامنے کی سمدان سوا کا پہلا adoption کہاں ہوا تھا تو کہاں پر ہوا تھا سمدان سوا کا پہلا adoption تو یہ ہوا تھا ڈلی میں کہاں ڈلی میں ہوا تھا سمدان سوا کا پہلا adoption option number E اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پرستابنہ کی بحاظہ کس دیس سے لی گئی ہے تو کون سے دیس سے لی گئی ہے پرستابنہ کی بحاظہ تو یہ لی گئی ہے آسٹریلیا سے کہاں سے آسٹریلیا سے لی گئی ہے پرستابنہ کی بحاظہ option number C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا all india radio کا نام آکاس بانے کس بر سے کیا گیا تھا تو کس بر سے کیا گیا تھا all india radio کا نام آکاس بانے تو یہ کیا گیا تھا 1957 میں option number C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا رکچہ پربندن کولیج کہاں پر استطح ہے رکچہ پربندن کولیج تو یہ استطح ہے سکندر آباد میں کہاں پر سکندر آباد میں استطح ہے option number B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پرستابنہ آپ کے سامنے اندراباتی راشتی ادھیان کس راج میں ہے تو کون سے راج میں ہے اندراباتی راشتی ادھیان تو یہ استطح ہے 36 گڑ راج میں کس میں 36 گڑ راج میں ہے اندراباتی راشتی ادھیان option number A اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا پوٹ بار پتھار کی اس دیس میں استطح ہے تو کون سے دیس میں استطح ہے پوٹ بار پتھار تو یہ استطح ہے پاکستان میں کہاں پر پاکستان میں استطح ہے پوٹ بار پتھار آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مہارانی بکٹوریا کا گوشنا پتر کس نے پڑھ کر سنایا تھا تو کس نے پڑھ کر سنایا تھا مہارانی بکٹوریا کا گوشنا پتر تو یہ سنایا تھا لارڈ کینن نے کس نے لارڈ کینن نے سنایا تھا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سیواجی کو پہاڑی چگا اور سائسی ڈانکو کس نے کہا تھا تو کس نے کہا تھا سباجی کو پہاڑی چھوہ اور سائے سی ڈانکو تو یہ کہا تھا اورنگ جیب نے کس نے اورنگ جیب نے اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اسوک مہتہ سمتی کی سرکار کے دوران بنی تھی تو کونزی سرکار کے دوران بنی تھی اسوک مہتہ سمتی تو یہ بنی تھی جنتہ سرکار کے دوران اسوک مہتہ سمتی اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بھارت کا پہلا پرائیوجت سیریل کون سا ہے تو کون سا ہے بھارت کا پہلا پرائیوجت سیریل تو یہ ہے ہم لوگ کون ہم لوگ ہے آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پر اس نے آپ کے سامنے گوڑ سمندر کی اپادی کس نے دھارن کی تھی تو کس نے دھارن کی تھی گوڑ سمندر کی اپادی تو یہ اپادی دھارن کی تھی لال خان نے کس نے لال خان نے آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پر اس نے آپ کے سامنے گوڑ پر آکرمان کب کیا تھا تو کب کیا تھا دھارن کی گوڑ پر آکرمان تو یہ کیا تھا اس سولہ سو انتالیس میں کا سولہ سو انتالیس میں آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلینڈ کا ہینری اسٹیڈیم کس کھیل سے سمبندی تھے تو کون سے کھیل سے سمبندت ہے انگلینڈ کا ہینری اسٹیڈیم تو یہ سمبندت ہے نوکہ دوڑ سے کس سے نوکہ دوڑ سے آپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دھنمنتی پرسکار کے چھتر میں پردان کیا جاتا ہے تو کون سے چھتر میں دیا جاتا ہے دھنمنتری پرسکار تو یہ دیا جاتا ہے چگت سا کے چھتر میں دھنمنتی پرسکار آپسن نمبر جیسی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا م Anfanglanε آپ کے سامنے آپ انھیرکہ کا مدیشن اسکور کس سے سمبندت ہے تو کس سے سمبندت ہے ان کی انھیرکہ کا مدیشن اسکور تو یہ سمبن ہیں باغسن سے کےسے باغس باغسن سے اوپسن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مفیش ڈالیننے آپکے سامنے کی دوسرے پرماڑوں پرکڑھنس کو کیا نام دیا گیا تھا تو کیا نام دیا گیا تھا دوسرے پرماڑوں پرکشن کو تو اسے نام دیا گیا تھا سکتی نائنٹی ایٹ سکتی نائنٹی ایٹ اوپسن نمبر ای اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بلگرام کی ید کو ان کس نام سے جانا جاتا ہے تو کس دوسرے نام سے جانا جاتا ہے بلگرام کی ید کو تو اسے جانا جاتا ہے کنوچ کا ید کے نام سے اوپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مہابارت کا فارسی انواد کس کے کال میں ہوا تھا تو کس کے کال میں ہوا تھا مہابارت کا فارسی میں انواد تو یہ ہوا تھا اکوار کے کال میں کس کے اکوار کے کال میں ہوا تھا تو اوپسن نمبر ای اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پس نے آپ کے سامنے نگینہ مسجد کہاں میں استیت ہے تو کہاں پر استیت ہے نگینہ مسجد یہ آپ کو بتانا ہے تو جو نگینہ مسجد ہے یہ استطح آگرام ہے کہاں پا رہے آگرام استطح ہے نگینہ مسجد آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پر اس نے آپ کے سامن کے بلند درباجے کا نرمان کس بار سے پورا ہوا تھا تو کام پورا ہوا تھا بلند درباجے کا نرمان تو اس کا نرمان پورا ہوا تھا پندرہ سو پچھتر میں کام پندرہ سو پچھتر میں ہوا تھا بلند درباجے کا نرمان option number d اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سنسد کی لوگ لے کا سمتی میں کتنے سدس ہوتے ہیں تو کتنے سدس ہوتے ہیں سنسد کی لوگ لے کا سمتی میں تو اس میں total ہوتے ہیں 22 سدس کتنے 22 سدس option number d اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پر اس نے آپ کے سامنے کی بھارت کے سمیدھان کی پرستابنہ میں پرستام عدویسن کب ہوا تھا تو کب ہوا تھا بھارت کے سمیدھان کی پرستابنہ میں پرستام سنسودن تو یہ سنسودن ہوا تھا 1976 میں کب 1976 میں ہوا تھا option number a اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا انگلہ پر اس نے آپ کے سامنے کی کاشٹ بگیان پرودود کی سنسدان کہاں میں استیت ہے تو کہاں پر استیت ہے کاشٹ بگیان پرودود کی سنسدان تو یہ استیت ہے بینگلورو میں کہاں پر بینگلورو میں option number b اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا بال مرلی کرشن کا سمبند کس بات یہ انتر سے ہے تو کون سے بات یہ انتر سے سمبند دیتے ہیں بال مرلی کرشن تو ان کا سمبند ہے بالین بات آنسر کس سے بالین بات یہ انتر سے ہے option number d اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلہ پر اس نے آپ کے سامنے کی حریت گرہ پرباو نام کس نے دیا تھا تو کس نے نام دیا تھا حریت گرہ پرباو تو یہ نام دیا تھا حیسن نے کس نے حیسن نے option number b اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا گول کنڈا راجبنس کا سنسدان پر کون تھا تو کون تھا گول کنڈا راجبنس کا سنسدان پر یہ آپ کو بتانا ہے تو اس راجبنس کا سنسدان پر کنڈا 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 option number b اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا last piece نے آج کے سپیٹر سکیٹ کا کہ بس تو ٹیلیویجن دیوس کس تیتھی کو منایا جاتا ہے تو کم منایا جاتا ہے بس تو ٹیلیویجن دیوس تو یہ منایا جاتا 21 نومبر ہوگا 21 نومبر کو option number b اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو اب آپ بتائیے آپ نے ہمارے اس پیٹر سیٹ میں کتنے پیس نہ ہے جو صحیح کی ہیں اور ہی پیٹر سیٹ آپ کو کیسا لگا پیٹر سیٹ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دینا چینل کو آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ جارو سسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں پر نیسٹ ویڈیو تو تک نیسٹ پیٹر سیٹ میں تب تک لیدنواز جہنہ